پاکستان کی قسمت جاگنے والی مینجر کا کردار ادا کرے گی کیونکہ جب تک ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے ہم کچھ حالی کا سفر نہیں سہے کر سکتے ہیں مزید تفصیلات سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں ہے کیا تو کر لیں بیل آئیکن یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور پریس کریں میں آگا ہوں دنیا بھر میں تقریباً ہر سال پانچ سو ارب ڈالر کے موبائل فونز جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں اور ان میں ہمارا شیئر زیرو ہے ہم یہاں صرف ٹو جی موبائل اسیمبل کر رہے ہیں اور الٹا ایک ارب ڈالر سے زیادہ کا سرمایہ اسے امپورٹ کرنے پر لگا جاتے ہیں چائنہ اس انڈسٹری میں سیمی کنڈکٹرز انٹیگریٹڈ سرکٹ ڈیزائنز ٹیسٹنگ اور پیکیجنگ سے ایک سو اکتالیس ارب ڈالر سالانہ ریونیو حاصل کرتے ہیں اور اس کے باوجود کہ امریکہ نے اس ور بہت زیادہ امپورٹ ٹیریف لگائی میں چائنہ نے اپنے موبائل یونٹ انڈیا ویئر ٹیم انڈونیزیا اور بنگلہ دیش میں لگائی میں بھارت میں موبائل کی پروڈکشن دوزار گیارہ میں شروع کی تھی اور آج دنیا میں دوسرے نمبر پر موبائل فونز پر آمد کر رہا ایپل نے چنائے میں فون پروڈکشن کا یونٹ لگائیا ہویا اور انڈیا نے دوزار پچیس میں ایک سو دس ارب ڈالر کی امپورٹ کا ٹارکیٹ رکھا ہے اور ایک ارب فون تیار کرے گا سیمسنگ دنیا کی سب سے بڑی موبائل فون کی فیکٹری انڈیا سے آپریٹ کر رہا ہے اور بنگلہ دیش میں بھی انویسمنٹ ایکسپورٹ فرینڈلی پالیسی کی وجہ سے بہت سی موبائل کامپنیز جو ہیں ان کے یونٹس وہاں آپریٹ کر رہے ہیں جن میں سیمسنگ ہے ٹرانیسنگ ہے اوپو ہے ویو ہے سیمفنی ہے یہ سب شامل ہے اس میں اور بنگلہ دیش نے امریکہ کو موبائل فون بھی ایکسپورٹ کنا شروع کر دی اور پاکستان نے دوزار انیس میں اٹھائیس میلین فون امپورٹ کیے جس کے اسے نہ صرف معاشی بلکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انتہائی خرچات کا سامنا ہے دنیا کے بہت سے ممالک بھارت کے تیار کردہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اور بھارت ان کے ٹائپ ایلوکیشن کوڈ جو ہیں وہ فون میں دیئے گئے آئی ای ای آئی نمبر میں استعمال کر رہے ہیں جو کہ وائلس ڈیوائس کی نشاندی کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان کے متعلقہ حکام کے لئے یہ انتہائی مشکل ہے کہ وہ ان فون کی امپورٹ پر پابندی لگائیں اور ان کی نشاندی کریں جو بھارت میں تیار ہو رہے ہیں اب اس کے لئے اگر ہم یہ کہیں کہ جو ملک جتنا معاشی طور پر طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی اپنے دفاع پر خرچ کرے گا اس کی ایک زندہ مثال تو چائنہ جس نے اپنی معاشی ترقی سے سپر فارق و تگنی کا ناشن شاہی آگا ہے اور بھارت یہ کام پاکستان کے ساتھ بڑی عسانی سے کر سکتا ہے بلکہ بھارت کی اس بڑے پیمانے پر ترقی اس دنیا کی نئی سپر فارق کی دور پر شامل کر سکتی ہے اس کو چائنہ کے ساتھ کئی ممالک کے پیچیدہ تعلقات بھارت کو فون بنانے والی عالمی سنت کا لیڈر بھی بنا سکتے ہیں اب انڈین سلڈر اینڈ الیکٹرونکس اسوسییشن کے مطابق دوزار چودہ سے اٹھارہ کے درمیان بھارت میں موبائل فونز بنانے والی سنت میں ترقی کے باعث ایک سو بیس نئی فیکٹریز لگی ہیں اور ساڑھے چار لاکھ افراد کو نوکریاں ملی ہیں اور اس پیش رفت نے بھارت کو عالمی منڈی میں چائنہ کے بعد موبائل فونز بنانے والی سنت میں دوسری پوزیشن پر کھڑا کر دیا چائنہ کے کئی ممالک کے ساتھ پیچیدہ تعلقات کے باعث بہت سی سرمایہ کار اب بھارت کا روح کر رہے ہیں اور چائنہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اب چائنہ بھی اپنی فیکٹریز قائم کرنا بینل اقوامی سرمایہ کاروں کے لیے اتنا سستانی رہا بھارت میں موبائل فونز بنانا سستا پڑھتا ہے اور کمپنیزیں مقامی منڈی میں ایک فونز بھارت کی کوشش ہے کہ وہ چائنیز انڈسٹری کا متبادل بن جائے اور دنیا بھر کی سرمایہ کار بھارت کو اپنی سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں اب زیادہ بینل اقوامی کمپنیز چائنہ کے علاوہ ایک اور ملک اپنی حکمت عمل کا حصہ بنانا چاہتی ہیں تاکہ چائنہ کے ساتھ کسی سفارتی دباؤ وہاں پہ بڑھ دیوی مہنگائی یا قدرتی آفت کی صورت میں وہ بھارت پہ انحصار کر سکے دوسری بڑی خوشکبری یہ ہے کہ پاکستان نے پانچ دہائیوں کے بعد ایک خواب شرمندہ تعبیر کر دیا عمران خان نے تین دن پہلے ایک اجلاس بلا کے بھاشا ڈیم کو جلد از جلد شروع کرنے کا حکم دیا اور دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے معاہدے میں دستخط ہو گئے اور چار سو چوالیس ارب روپے کا ٹھیکہ یہ پاور چائنہ اور ایف ڈیویو کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا ہوا کیا کہ پاکستان اس منصوبے سے آبی وسائل کو محفوظ کرے گا اور اس منصوبے سے چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ سستی بجلی پیدا ہوگی ناشنل گریڈ کو سالانہ اٹھارہ ارب یونٹ حاصل ہوں گے اور یہ بھاشا ڈیم سے ون پنٹ ٹو میلین اکڑ زمین آباد ہوگی اور چائنیز کمپنی ڈیم کے ساتھ ساتھ اس کا ڈائیورجن سسٹم بھی بنا کر دے گی اور اس منصوبے کے لیے لیبر جو ہے وہ لوکل استعمال کی جائے گی اور ڈیم کی تعمیر پر تقریباً چودہ سو چھے ارب اربائے استعمال ہوں گے اور دوہزار اٹھائیس میں یہ منصوبہ ختم ہوگا پاکستان کو اس وقت مہنگی بجلی حضرات کے لیے پانی کی کمی کا سامنا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ اس منصوبے کے بعد ہماری مہنگی بجلی پیدا کرنے والی آئی پی پی سے جان چھڑ جائے گی جنہوں نے گزشتہ تیرہ سالوں میں پاکستان کو پانچ ہزار ارب کا نقصان بچایا باشا ڈائم کی اس منصوبے سے نہ صرف لوکل مٹیریل جو پاکستانی مارکٹ میں تستیاب ہے وہ استعمال ہوگا بلکہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان کو سستی بجلی کے ساتھ ساتھ لاکھوں اکڑ زمین یا بنجر زمین کو آباد کرنے کا موقع ملے گا جو ایک انتہائی خوش آئند بات ہے اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ اگر عمران کان پاکستان کو سستی بجلی اور موبائل یونٹ جیسے منصوبے دینے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان ترقی کی نئی منظوروں کو بہت کم عرصے میں تیہ کر سکتا ہے اور یہی پاکستان کی بقا کی زمانت ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دھگنی اور راج چھگنی ترقی دے آپ کو ایک بات بتاؤں اس میں ابھی تک جو ایک کہہ چاہے کہ پاکستان میں جو بھی سرمایہ لگا کے موبائل فون مینفیکچر کرتا ہے اس کا موبائل مہنگا بنتا ہے اور چائنہ سے ایمپورٹ جو ہو رہی ہے وہ سستی بن رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کو فسیلٹیز دی ہیں ایمپورٹ کرنے کے لیے جس طرح کہ ٹیکس اسٹرکچر ان کے پر لاغو کی ہے ایمپورٹ کرنا سستا پڑتا ہے اور لوکل انڈسٹری کو ہلپ نہیں ہو رہی ہے تو اب یہ جو انیشیئیٹیو لیا ہے گورنمنٹ نے آئی ہوپ اس سے ریورس ہوگا اور جو پاکستان میں فون مینفیکچر کرے گا اسیمبل کرے گا یا بنائے گا اس کو بنانا سستا پڑے گا بنظمت ایمپورٹ کرنے کے تب ہی اصل فائدہ ہے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں انٹر در نیکس ٹائم اللہ حافظ